نیدر لینڈ کی ریجک جوان نے خیرہ کا نقلی بیج پچھلے دو سال سے اسی کمپنی کا بیج جو نیٹ سے پولی آہوس میں جو کچھ کوٹی کی پسلے پیدا کرتے ہیں ان کو اس سال نقلی بیج دیا گیا اور وہ بیج بھی اتنا مہنگا بیج ہے کہ ایک بیج دس روپے کا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے یہ راجستان کے سیکر اور ناغور کے تمام دردنوں کسانوں کے وہ بل میرے پاس ہیں کروڑوں روپے کی پسل اس بوراستی کمپنی نیدر لینڈ نے کسانوں کو چیٹ کرنے کا راجستان میں بھی کام کیا ہے وہی ہے جو نقلی کھیرا کا بیج دے کر کے نکل کسانوں کی پسل کو جو کروڑوں روپے کی آپ اندازہ کیجئے دو دو لاکھ روپے کا بیج کمپنی سے لیا اور کسی بھی طرح کی پسل پیدا دس پرسنٹ بھی نہیں ہوئی جس کا اتفادن بیماریوں سے مقابلے کا تھا دو سال ٹھیک سے دیا اس لئے بسواس کر کے لوگوں نے اس کو خریدا ہے میرا نویدن ہے کہ وہاں کے کرسی ویباغ نے کمپنی اور ادھکاریوں کے دس ادھکاریوں کی ٹیم منا کر کے بیجا ایک جگہ جانے کے بعد کمپنی کا جو ریپرجنٹیٹیو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ سرکار کمپنی کسانوں کے اس معاوضے کو نہیں دینا چاہتی اس لئے میرا آپ کے مادم سے نویدن ہے کہ نشت روپ سے نیکیول رہیے راجستان میں جبکہ بہوراستی کمپنی ہے تو دیش کے انہیں جو نیٹ سے پسل کرتے ہیں ان میں بھی اس کمپنی نے بیج دیا ہوگا تو تمام دیش میں اس نقلی بیج یہ کمپنی نیڈرلینڈ کی کمپنی نے جو دیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے نشت روپ سے اس کی برپائی کرائی جائے کیونکہ اگر کوٹوں میں چکر کٹے گا تو ایک سادارا کسان دیش کے کوٹوں میں چکر نہیں کٹ سکتا کیونکہ اس طرح کی کمپنیاں جو بیج اور خاد میں جس طرح سے نقلی دے کر کے کسانوں کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے چاہے بیج کا سوال ہو چاہے خاد کا سوال ہو جو بہوراست یہ کمپنیاں باپتی مہدیو میں آپ کے صدن کے ساتھ ایک رکھنا چاہتا ہوں سب لنباری جو بنجاری کمیونٹی ہے سب